یہ ہے ہمارے پاس میت کا پہلا سوال آج جو پی ایس ڈی کا پیپر ہوا ہے ڈی آئی خان ڈیویزن میں ایٹا کی طرف سے اس میں جو میت کا پورشن ہے وہ میں نے تقریبا کوشش کی ہے کہ اسی پہلی ویڈیو میں حل کر دوں تو یہ سوال تھا 3 آئیوٹا انٹو 2 پلس 5 آئیوٹا is equal to x پلس 6 آئیوٹا آئیوٹا کی یہ جو میں نے اوپر لکھا ہوئے آئیوٹا is equal to minus 1 یہ غلط ہے تھوڑا آئیوٹا سکوئر minus 1 دیا ہوا تھا سوال میں دیا ہوا تھا کہ آئیوٹا سکوئر is equal to minus 1 تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں 3 آئیوٹا کو جو ہے ہم ضرب دیتے ہیں 2 سے تو یہ 6 آئیوٹا بن جاتا ہے اور پھر 3 آئیوٹا کو ہم ضرب دیتے ہیں 5 آئیوٹا سے تو یہ 5 تھی ہے 15 15 آئیوٹا سکوئر بن جاتا ہے is equal to x پلس 6 آئیوٹا ویسے ہی آ جاتا ہے اسی طرح اب 6 آئیوٹا پلس 15 آئیوٹا اور یہ جو equal کے اس طرف 6 آئیوٹا ہے یہ اس طرف آتا ہے تو منفی 6 آئیوٹا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس 6 آئیوٹا پلس والا اور منفی والا یہ دونوں کٹ جاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس x کی قیمت بچ جاتی ہے 15 آئیوٹا سکوئر 15 آئیوٹا سکوئر لیکن سوال میں دیا ہوا ہے کہ آئیوٹا سکوئر جو ہے وہ منفی 1 کے برابر ہے سو ہمارے پاس x جو ہے وہ منفی 15 کے برابر آ جاتا ہے x is equal to منفی 15 اس کا جواب ہے یہ سوال ہے کہ انڈر روٹ x is equal to منفی 10 وہ کہتا ہے x کی قیمت معلوم کریں تو انڈر روٹ کو ہٹانے کے لیے ہم سکوئر لیتے ہیں دونوں طرف ایکول سائن کے دونوں طرف ہم سکوئر لیتے ہیں تو یہ سکوئر اور انڈر روٹ کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس صرف x بچ جائے گا اور منفی 10 کے اوپر سکوئر ہے تو یہ ہمارے پاس پلس کا 10 بن جاتا ہے اور 10 کا سکوئر جو ہے یہ سو کے برابر ہوتا ہے x is equal to سو ہمارے پاس کرریکٹ آپشن ہے یہ سوال ہے کہ منفی 1 کاما انڈر روٹ 2 لائز ان کوارڈرنٹ وہ پوچھ رہا ہے کہ x کی یعنی کہ پہلا جو x ہے وہ ہے منفی 1 y ہے انڈر روٹ 2 یہ جو ہے کس کوارڈرنٹ میں پائے جاتے ہیں تو کوارڈرنٹ آپ سیکھ لیں بڑی آسان ٹرک ہے پہلے کوارڈرنٹ میں جانج لکھ دیں یعنی کہ دونوں x اور y دونوں جمع کے دوسرے کوارڈرنٹ میں ناج لکھ دیں یعنی کہ x نفی کا y جمع کا تیسرے کوارڈرنٹ میں نان لکھ دیں یعنی کہ دونوں نفی کے اور چوتھے کوارڈرنٹ میں جین لکھ دیں یعنی کہ جیم سے جمع اور نون سے نفی تو یہ ہمارے پاس جو ہے پہلی کوارڈرنٹی نفی کی ہے اگر سوال میں دیکھا جائے اور دوسری جمع کی ہے تو یہ ہمارے پاس کوارڈرنٹ دوسرا کوارڈرنٹ آتا ہے سیکنڈ کوارڈرنٹ اپشن سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے یہ ایک فریکشن کا سوال تھا کہ x سکوئر پلس 2 بٹا ہوا x سکوئر پلس 2 x پلس 2 وہ کہتا تھا کہ یہ کونسی فریکشن ہے irrational فریکشن ہے proper فریکشن ہے یا improper فریکشن ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے improper فریکشن ہے کیوں improper فریکشن ہے کیونکہ degree of polynomial اوپر جو ہے وہ بھی 2 ہے نیجے جو degree of polynomial ہے وہ بھی 2 ہے جب degree of polynomial اوپر والے اور نیچے والے دونوں کی degree of polynomials سیم ہوں تو پھر یہ ہمارے پاس improper فریکشن آتی ہے improper فریکشن definition لکھی ہویا ہے when the degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator numerator اوپر والے کو کہتے ہیں denominator نیچے والے کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس improper فریکشن ہے اگلا سوال ہے 10 composers composer اس کو کہتے ہیں جو کتاب لکھتا ہے 10 composers compose یعنی کہ لکھتے ہیں 75 pages in 5 days 10 composers جو ہیں لکھنے والے وہ 75 pages لکھتے ہیں 5 دنوں میں then 45 pages will be composed in how many days وہ کہتے ہیں کہ 75 pages جو ہیں وہ 5 دنوں میں لکھتے ہیں 10 بندے 45 pages جو ہے کتنے دنوں میں لکھیں گے وہی 10 بندے وہی 10 بندے 45 pages کتنے دنوں میں لکھیں گے تو ہم ratio کی طرح بنا لیتے ہیں پہلے composers لکھ لیتے ہیں پھر pages پھر days 10 composers 75 pages 5 days میں اسی طرح نیچے 10 composers 45 pages x days days ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ معلوم کرتے ہیں solution دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے composers کو چھوڑ دیا 10 اور 10 کو کیونکہ اس سے سوال length ہی ہو جاتے وہ دونوں سیم ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہم اسی کو سال کرتے ہیں کہ 75 75 75 ratio 45 اور 5 ratio x تو 75 کو 75 اور x کو multiply کرتے ہیں 45 اور 5 کو اور اس طرح multiply اور divide کر کے ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ ہے x is equal to 3 یہ سوال دیا ہوا تھا x square plus 9 x plus 2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ہے quadratic equation کا سوال quadratic equation ہمارے پاس a quadratic جو formula ax square plus b x plus c جس میں a variable b variable ہے اور c constant ہے اچھا اب اگر ہم اسی equation کو اوپر والی equation 1 سے compare کریں تو a کی قیمت ہمارے پاس 1 آتی ہے b کی قیمت ہمارے پاس آتی ہے 9 اور c کی قیمت آتی ہے ہمارے پاس 2 انہی قیمتوں کو ہم quadratic formula میں put کرتے ہیں quadratic formula ہمارے پاس x is equal to 1 b x is equal to منفی 9 جمع منفی تو اس کو ہم منفی اور ضرب کار کے under root 73 بنتا ہے x is equal to منفی 9 جمع under 73 بٹا 2 تو اس کو ہم دو طریقوں سے حال کریں ایک جمع میں حال کریں دوسرا منفی میں جمع میں حال کریں یعنی منفی جمع under 73 بٹا 2 ٹھیک ہے کیونکہ تو پھر ہمارے پاس جواب آتا ہے 0 اور اگر منفی 9 میں ہن کریں منفی اس میں منفی 8 یعنی جواب آتا ہے ہمارے پاس یہ سوال تھا straight line کے بارے y plus 13 into y plus a is equal to 0 اگر ہم اس کو علیدہ علیدہ حال کریں تو y plus 13 is equal to 0 اسی طرح y plus a جو ہے یہ ہمارے پاس straight line کا فرمولہ ہے straight line کی equation ہے y is equal to mx plus c ہوتا ہے y plus a is equal to 0 اگر ہم y کو 0 لیتے ہیں تو a کی قیمت ہے وہ 0 آتی ہے اگر a کو 0 لیتے ہیں تو y کی قیمت ہمارے پاس 0 آتی ہے یہ لمبی equation ہے لیکن اس کا شارٹ cut ہے کہ equation of line میں y plus a 0 کے برابر آتا ہے y plus a 0 کے برابر ہوتا equation of line میں straight line میں اور ہمارے پاس جو correct option تھا y equal to man fee 13 یہ ہمارے پاس answer تھا کیونکہ y plus a بیچنے والی جو pen پر لکھی ہوئی ہے discount دکاندار نے کیا 2.50 find the discount percentage وہ کہتا ہے کہ 2.50 روپے discount ہوا ہے تو اس میں discount کی percentage کیا ہے تو ہم اس سوال کو اس طرح بنا لیتے ہیں کہ 2.50 is what percent of 50 یعنی کہ 2.50 جو ہے یہ 50 کے کتنے percent ہے تو اس کو آسان زیار کر سکتے ہیں کیا رہا ہے اس میں 2.50 is what percent of 50 تو 2.50 is equal to x percent of 50 کیونکہ ہمیں percentage معلوم نہیں ہے کہ 2.50 یہ کتنے percent ہے 50 کے تو 2.50 x percent کی جگہ x بٹا 100 کیونکہ percent ہوتا ہے 1 بٹا سو x بٹا سو جمع ضرب 50 آف کی جگہ ہم ضرب لگا دیتے 2.50 is equal to x بٹا 2 2 کیسے آیا 50 کو تقسیم کرو سو پر تو پچاس دونے سو ہوتا ہے تو نیچے ہمارے پاس دو بچتا ہے 50 اور سو کٹ جاتے ہیں تو دو بچتا ہے 2.50 کو سے 2.50 کو دو سے ضرب کرو تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ پانچ بنتا ہے یعنی کہ 45 پیجز جو ہیں وہ پانچ دنوں میں کمپلیٹ ہوں